ایک حدیث میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے آپ نے فرمایا کل امتی معافہ اللہ المجاہرین کہ میری امت کے تمام افراد کو عافیت مل جائے گی سزا سے شاید چھٹکارہ مل جائے لیکن جو لوگوں کی نگاہوں کے سامنے علی العیلان کھل لم کھلا گناہ کرتے ہیں انہیں عافیت نصیب نہیں ہوگی اس کے بعد اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجاہرہ میں سے لوگوں کے سامنے گناہ کرنے کی صورت میں یہ بھی داخل ہے کہ ایک انسان رات میں کوئی برا عمل کرتا ہے رات میں کوئی گناہ کرتا ہے اس کے بعد وہ صبح اٹھتا ہے اور اللہ تعالی نے اس کے گناہ کو رات کی تاریکی میں اس نے جو گناہ کیا ہے اللہ تعالی نے اسے لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل رکھا ہے لوگوں کی نگاہوں سے چھپا کر رکھا ہے لیکن یہ آدمی اٹھتا ہے اور یہ کہتا ہے دوستوں سے کہ اے دوست اے فنا آدمی میں نے رات میں یہ یہ گناہ کیا میں نے رات میں یہ گناہ کیا میں نے رات میں اللہ تعالی کی یہ نہ فرمانی کی یا بطور کارنامہ اس گناہ کو لوگوں کے سامنے فخریہ انداز میں بیان کرتا ہے جبکہ اللہ تعالی اسے رات میں چھپا رہا تھا اللہ تعالی لوگوں کی نگاہوں کے سامنے سے اسے اوجھل کر رہا تھا لیکن یہ صبح اٹھتا ہے اور اللہ تعالی کی پردے کو چاک کر دیتا ہے دیکھئے گویا کی شریعت کی نگاہ میں لوگوں کے سامنے گناہ کرنا یا گناہ کر کے لوگوں کو بتانا اپنے گناہ کے بارے میں یہ شریعت نے کہا کہ یہ قابل مضمت چیز ہے اس کی زیادہ قباحت ہے کہ انسان گناہ بھی کرے لوگوں کے سامنے گناہ کرے یا گناہ چھپا کر کرے رات کی تاریکی میں کرے لیکن صبح اٹھ کر اپنے گناہ کا گھنڈورہ پیٹے اپنے گناہ کو لوگوں کے سامنے بیان کرے یہ چیز شریعت کی نگاہ میں قابل مضمت ہے شریعت نے اس چیز کو ناپسند کیا ہے